قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں کرنوں کے مسلے کو بچھانے لگا دریا شہزاد ایک اوثر نے قدم نہر میں رکھا تعظیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا اب دوم اسے توجہ سے سننا تعظیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا وہ دیکھا ادھر حضرت عباس ملے ہیں وہ دیکھا ادھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ امام پاک کی محبت نے انہیں اس مارکے میں کھڑا کیا تھا انہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس مارکے میں کھڑا کیا تھا ان کے دل میں شہادت کا شوق تھا یہ موت سے ڈرتے نہیں تھے یہ موت سے کھبراتے نہیں تھے جانیساروں کی قربانیاں میرے امام کی رفاقہ کی قربانیاں یہ کے بعد دیگر چلتی رہی اس کے بعد میں اولادِ عقیل سامنے آئے حضرتِ مسلم بن عقیل جو کوفہ میں شہید ہوئے تھے ان کے شہزادِ جنابِ عبداللہ بن عقیل مسلم آگئے کہنے لگے امام پاک مجھے اجازت دیجئے میں ان ظالموں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں امام پاک نے کہا تھا نہیں میرے دل پر پہلے ہی مسلم کی شہادت کا بوجھ ہے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہا نہیں حضور مجھے اجازت دیجئے امام پاک نے کہا تھا کہ تمہاری طرف سے تمہارے والد نے اپنی قربانی دے دی ہے ان کی قربانی کافی ہے اب تمہیں ضرورت نہیں ہے تلوار اٹھانے کی کہا نہیں میرے بابا جان جہاں ہیں میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں میں بھی اپنے بابا جان سے ملنا چاہتا ہوں مجھے بھی اجازت دیجئے اللہ اللہ جنابِ عبداللہ بن مسلم آگئے بڑے ہیں امام پاک نے اجازت دی ہے میدانِ کارزار کی طرف نکلے ہیں میدانِ کارزار میں چلے ہیں تو پھر انہوں نے بھی اپنی شجاعت و بہادری کا لوہا منوالیہ ہے انہوں نے بھی اپنی شجاعت و بہادری کی تعدلی ہے اور اپنی بہادری کی تعدلیتے ہوئے یہ بھی قربان ہو گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ شہادتوں کا چلتا رہا ہے اس کے بعد میں اولادِ علی آگے آگئے ہیں اولادِ علی اپنی جانوں کے نظرانے امام پاک کے قدموں پر پیش کر رہے تھے امام پاک کے قدموں میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ ان کے بعد میں جب امام پاک کے سارے رفقہ اور سارش جو آپ کے جانسار تھے وہ قربانیاں دے چکے تو پھر اب انیس سال کا جوان آگیا جنابِ حضرتِ قاسم آگئے جو بھائی حسنِ مجتبہ کی نشانی ہے جنابِ حضرتِ قاسم آگے بڑے انیس سال کی عمر ہے اپنے چچا جان کی خدمت میں آئے امام پاک کی خدمت میں کہنے لگے امامِ حسین کی بارگاہ میں مولا حسین مجھے اجازت دیجئے میرے آقا حسین نے کہا تا قاسم نہیں تمہارا ابھی چڑھتا ہوا شباب ہے تم میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں اس کربلا کے میدان میں گواں نہیں سکتا ہوں حضرتِ قاسم میدانِ کربلا میں امامِ پاک کی بارگاہ میں اجازت طلب کر رہے ہیں مولا حسین اجازت دیجئے مولا حسین نے کہا تھا تم بھائی کی نشانی ہو کیسے تم کو میں اس کربلا میں کھو سکتا ہوں کہا نہیں آج میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آج یہ وقت آ گیا ہے تو میں میں حق ادا کروں اور میں بھی تلوار لے کر نکلوں میں بھی اپنے قدموں پہ میں بھی آپ کے قدموں پہ اپنی جان فدا کر دوں اپنی جان قربان کر دوں اللہ اکبر آخرکار اسرار جب زیادہ کیا تو امامِ پاک نے اجازت دیتی تصور جمع ایک لمحے کے لیے انیس سال عمر انیس سال انیس سال کے ہمارے بچے کتنی عارضوں دلوں میں ہوتی ہیں کتنی تمناہ دلوں میں گھر کر لیتی ہیں کتنی حضرتیں سینے کے اندر ہوتی ہیں امامِ پاک سے اسرار کیا اجازت مل گئی اجازت ملی تو پھر تیار ہو گئے تلوار اٹھائی تلوار اٹھانے کے بعد میں سواری پر سوار ہوئے آگے بڑے میدانِ کارزار میں پہنچے لشکرِ یزید میں عمر سعید نے جب قاسم کو آتے ہوئے دیکھا دیگر لوگوں نے جب جنابِ قاسم کو آتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے یہ چاند سا چہرہ کس کا ہے یہ روشن چہرہ کون آ رہا ہے یہ ہماری جانب اتنا نورانی چہرہ کس کا آ رہا ہے اللہ اللہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا تو دیکھ کر بتایا تھا عمر سعید یہ جنابِ حضرتِ امامِ حسن کا بیٹا ہے امامِ حسن کا شہزادہ قاسم ہے اللہ اکبر چہرے پر معصومیت ہے چہرے پر نور ہے اور نور چہرے کا مانو ٹپک رہا ہے اللہ اکبر امامِ حسنِ مصطبیٰ کے شہزادہ جنابِ قاسم این شباب کی عالم میں میدان میں پہچے عمر سعید نے ایک پہلوان سے کہا تھا اس کا نام ارزق تھا ارزق بڑا مشہور پہلوان تھا بڑا مشہور تھا وہ بڑے بڑے بہادروں سے مقابلہ کیا کرتا تھا اتنا مشہور پہلوان تھا ارزق سے کہا تھا عمر سعید نے کہ جا تو اس کے مقابلے میں جا اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو میں اتنا بڑا بہادر آدمی ایک لڑکے کے مقابلے میں جاؤں گا ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں گا اس میں تو میری بدنامی ہے اس میں تو میری رسوائی اور بیزتی ہے میں نہیں جاؤں گا اس کے مقابلے کہا نہیں تو اسے بچہ ضرور سمجھتا ہے مگر سن لے اس کی رگوں میں حاشمی خون ہے اسے بچہ نہ سمجھنا اسے لڑکہ سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا اس کی رگوں میں حاشمی خون ہے اس کی رگوں میں امامِ پاک اس کی رگوں میں امام حسن مصطبع کا لہو ہے حیدر کرار کا لہو اس کی رگوں میں دول رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اب یہ ارزق کہنی لگا نہیں نہیں میں تو نہیں جاؤں گا میرے تین بیٹے ہیں تینوں کے تینوں بہادر ہیں میں ان میں سے کسی ایک کو بھیج دوں گا میں گیا تو میری بیشتی ہے اس میں اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا تھا بیٹے جا اور قاسم کا سر کاٹ کر لے کے آجا اللہ اکبر اس کا بیٹا آگے بڑھا ارزق کا بیٹا وہ بڑا اپنے آپ پر گھمن کرتا ہوا آگے بڑھا تھا اسے لگتا تھا ایک لمحے میں جا کر میں قاسم کو قتل کر دوں گا قاسم کو شہید کر دوں گا لیکن جب آگے بڑھا تھا میرے عزیزو تو جناب قاسم کی تلوار چمکی تھی ایک وار کیا تھا تو اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا تھا ایک وار میں جب دوسرے بھائی نے دیکھا میرے بھائی کو قتل کر دیا تو اسے غصہ آ گیا وہ غصے میں آگ بگولہ ہو کر آگے بڑھا جناب قاسم کی طرف حملہ کرنے کے لئے تلوار اٹھائی ابھی تلوار پوری اٹھنا سکی تھی کہ جناب قاسم کی تلوار چمکی اور اس کو بھی واصل جہنم کر دیا اتنا دیکھا دو بھائی کٹ گئے تو تیسرا بھی آ گیا اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کا انتقام لوں گا میں اپنے بھائیوں کا بدلہ لوں گا اللہ لبو آگے بڑھا اس نے جناب قاسم کی طرف بڑھ کر اس نے بڑے غرور و تکبر کے ساتھ میں کہا تھا اے قاسم آج تمہاری خیر نہیں میں اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے آیا ہوں جناب قاسم نے کہا تھا جہاں تیرے دو بھائی پہنچ گئے ہیں چل تجھے بھی وہیں پہنچاتا ہوں آجا میں تجھے بھی جہنم کی راہ دکھاتا ہوں آجا میں تجھے بھی جہنم میں پہنچاتا ہوں وہ بھی آیا تھا اکڑ میں لیکن جناب قاسم کی تلوار سے بچ نہیں سکا اس کو بھی قتل کر دیا قتل کر دیے گئے ہوں جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تین بیٹے مارے گئے ہوں اس کے دل پر کیا گزری ہوگی اسے بڑا غصہ آیا مگر نادان وہ ظالم بدبخت جانتا نہیں تھا کہ میں نے غلط بھیجا تھا قاسم کے مقابلے میں پھر وہ خود آ گیا چنگھارتا ہوا دیوانہ ہاتھی کی طرح آیا آگے بڑا کہا قاسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تلوار نکالی کہا آجا میرا مقابلہ کر جناب قاسم نے جو اس کے لڑکے سے تلوار چھینی تھی اس تلوار کو جب نکالا جب اس تلوار کو چمکایا تو کہنے لگا میرے بیٹے کی تلوار تیرے ہاتھ میں کہا ہاں تیرے بیٹے کی تلوار ہے اور اسی تلوار سے میں تجھے واسل جہنم کروں گا تیرے بیٹے کی تلوار سے تیرے سر کو تنسجدہ کروں گا اللہ اکبر وہ کہنے لگا اوہ قاسم تو مجھے کیا قتل کرے گا اب تیری خیر نہیں میرے وار سے بچ جا جناب قاسم نے دیکھا تو جناب قاسم نے کہا تھا ہم تو تجھے بہادر سمجھتے تھے ہم تو تجھے جری سمجھتے تھے تُو تو بڑا اناڑی نکلا تُس سے اپنے گھولے کی زین بھی باندنی نہیں آتی اپنی گھولے کی زین بھی قسنی نہیں آتی اتنا سنا تو اس نے جھک کر اپنے گھولے کی زین کی طرف دیکھا جیسے جھکا تھا جناب قاسم نے تلوار نکالی وہ ادھر جھک کر اپنے گھولے کی فیل دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے اپنی تلوار چلائی اور اس کو واصل جہنم کر دیا تھا ارزق جیسا پہلوان جس کا شہرہ تھا وہ ارزق جیسا پہلوان ایک لمحے کے اندر جب عمر سعید نے دیکھا کہ یہ قتل ہو گیا تو عمر سعید کے ہمراہیوں نے کہا تھا اس کے ساتھیوں نے کہا تھا ایک ایک کر کے نہ جاؤ بدبختوں اس لیے کہ یہ قاسم ہے قاسم امام حسین کا بھتیجہ ہے حسن کا بیٹا ہے اس کے مقابلے میں ایک ایک کر کے جاؤ گے سب مارے جاؤ گے یک بار کی حملہ کرو پھر بدبختوں نے یک بار کی حملہ کیا جب حملہ کیا اللہ اللہ گلچن رسالت کا مہتا ہوا پھول گلچن رسالت کا چمن مصطفیٰ کا وہ مسکراتا ہوا پھول اللہ اللہ میدان کارزار میں آخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گیا حالت ایسی ہو گئی میرے عزیزو انیس سال کا نوجوان تھا ہائے کیا گزری ہوگی امام پر جب بھائی کی نشانی قاسم کا شباب لٹ رہا تھا ہائے کیا گزری ہوگی مولا امام حسین پر جب بھائی کی نشانی کو کربلا کے میدان میں گرتے ہوئے دیکھا ہوگا جب امام پاک نے اپنے بھائی کی نشانی کو قاسم کو میدان کارزار میں دیکھا ہوگا اللہ اللہ پکار اٹھے اللہ تش اللہ تش اے میرے چچا جان مجھے پیاس تڑپا رہی ہے مجھے پیاس ستا رہی ہے چچا جان نے مولا حسین نے کہا تھا بیٹا پانی تو نہیں ہے پانی کا تو قطرہ بھی نہیں ہے کہاں سے پانی پلاؤں لیکن ہاں اے میرے لخت جگر سنو اب تمہیں دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں اب تمہیں نانا کوسر کا جام پلائیں گے اب تمہیں بابا تمہارے کوسر کا جام پلائیں گے اب تم تیار ہو جاؤ کوسر کا جام پینا اللہ اللہ امام پاک کی نظروں کے سامنے جناب حضرت قاسم کا شباب لٹ رہا تھا مگر امام حسین ادھر صبر کا پیکر بنے بیٹھے تھے جناب قاسم کی این جوانی کے عالم میں شہادت ہو رہی تھی مگر میرا امام صبر کا مرقب نہ ہوا تھا امام صبر کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اللہ اکبر اور ثابت کر دیا امام نے کہ صبر اسی کو کہتے ہیں جوان بھائی کا بیٹا جب میدان کارزار میں شہید ہو رہا ہو امام پاک کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں مگر واویلہ نہیں کر رہی ہیں آخر کار قاسم کا شباب لٹ گیا آخر کار جناب قاسم شہید ہو گئے جناب قاسم کی شہادت کے بعد میں امام پاک نے آنسو بھائے امام پاک کی آنکھوں میں عشقائے اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا اپنی آغوش میں سر رکھا امام پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے ہائے بھتیجے تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے بھائی تو پہلے چلے گئے تھے تمہیں دیکھتا تھا تو بھائی کی یاد آ جاتی تھی تمہیں دیکھتا تھا تو تمہارے اندر بھائی کی تصویر نظر آتی تھی تمہیں دیکھتا تھا تو کلیجے کو تسکین ملتی تھی تمہیں دیکھتا تھا تو کلیجہ تھنڈا ہو جاتا تھا اے میرے بھتیجے تم بھی چلے گئے تم نے بھی مجھے داغ جدائی دے دیا داغ فرقت دے کر تم بھی رخصت ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ جناب قاسم کی شہادت ہو گئی اللہ اللہ اے میرے عزیزو ادھر خیموں میں پانی نہیں ہے ادھر ایک ایک بون پانی کے لیے اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کو ایک ایک بون پانی کے لیے اہلِ بیعتِ مصطفیٰ جو ہیں اس وقت میں دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر پانی نہیں ہے ایک بوند بھی جنابِ سکینہ کی چھوٹی عمر ہے بالی سکینہ کو پیاس تڑپا رہی تھی ازغر کو پیاس تڑپا رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ جنابِ عباس سے دیکھا نہ گیا جنابِ عباس سے جب دیکھا نہ گیا جب بھتیجی کو دیکھا جب بھتیجی نے پانی مانگا کون عباس وہی عباس شیر کا شیر ہے باطل پہ قضا ہے عباس شیر کا شیر ہے باطل پہ قضا ہے عباس ظلم پہ چاروں طرف چھایا ہوا ہے عباس اور میدانِ کربلا میں جنابِ عباس کا اعلان تھا کہ کر کے بن پانی سمجھتے ہو بہادر خود کو ارے سور ماہو تو نکل آؤ کھڑا ہے عباس سور ماہو تو نکل آؤ کھڑا ہے عباس وہی جنابِ حضرتِ عباس ہیں اے لوگو دریا تو ہے مگر پہرا لگا ہوا ہے پانی تو ہے مگر پہرا لگا ہوا ہے یہ پانی بھی ترس رہا تھا فرات کا پانی بھی ترس رہا تھا یہ بھی موجیں اپنا سر پٹکتی تھی کناروں پر کہ کاش ہم خیمہِ حسین تک پہنچ جائیں کاش آلِ پیمبر کے لبوں کی آلِ پیمبر کے لبوں سے مس ہونے کا موقع مل جائے کاش پانی بھی تڑپ رہا تھا ترس رہا تھا کہ آلِ پیمبر کے لبوں سے مس ہو جاؤں اللہ اللہ قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا اٹھٹ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں کرنوں کے مسلے کو بچھانے لگا دریا شہزادِ قوصر نے قدم نہر میں رکھا شہزادِ قوصر نے قدم نہر میں رکھا تازیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا پھر توجہ سے سننا قازم جرولی کے مصرے ہیں اس نے کہا قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا اٹھٹ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں کرنوں کے مسلے کو بچھانے لگا دریا شہزادِ قوصر نے قدم نہر میں رکھا تازیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا اب دوم سے توجہ سے سننا تازیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا وہ دیکھا اُدھر حضرتِ عباس ملے ہیں وہ دیکھا اُدھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حق حسین حق حسین نعرہِ حیدری وہ دیکھا اُدھر حضرتِ عباس ملے ہیں وہ دیکھا اُدھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا نظریں جو ملیں شیر کی خونبار نظر سے نظریں جو ملیں شیر کی خونبار نظر سے خبرا کے اُٹھا مشق میں آنے لگا دریا اللہ اکبر جنابِ عباس سے جب بھتیجی نے پانی مانگا تھا چچا پانی نہیں ہے جب سکینہ نے پانی مانگا تھا تو جنابِ عباس نے مشکیزہ اُٹھایا تھا اور اپنے بھائی امامِ حسین سے کہا تھا مولا حسین مجھ سے بچی کی پیاس نہیں دیکھی جاتی مجھ سے ازغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی مجھ سے خیموں میں تڑپتے ہوئے یہ اہلِ بید پیمبر کے نفوس نہیں دیکھی جاتے اے مولا حسین اب مجھے اجازت دے دیجئے اب میں کسی روکنے والے سے نہیں رکوں گا اب کسی میں طاقت نہیں جو مجھے روک لے عباس دریا پہ پہنچے گا عباس پانی لے کر آئے گا عباس اپنی بھتیجی کو پانی پلائے گا عباس ازغر کو پانی پلائے گا اے مولا حسین اجازت دے اللہ اللہ مشکیزہ اٹھایا ہے جناب عباس آگے بڑے ہیں پانی کے مشکیزے کے ساتھ میں جب خیمے سے نکلے ہیں اللہ اکبر پورا جلالِ حیدری لے کے نکلے ہیں پورا جمالِ حیدری لے کے نکلے ہیں اللہ اکبر پوری شان کے ساتھ یہ خازی چلا ہے عباس علمبردار چلا ہے اللہ اللہ میدانِ کارزار کی طرف آگے بڑھتا ہوا یہ خازی مشکیزہ لے کر جا رہا تھا ادھر پانی پہرہ لگا ہوا تھا امامِ پاک کا یہ بھائی جناب عباس جب نہرِ فرات کی جانب جا رہے تھے تو سپاہیوں نے کہا تھا یزید کے فوجیوں نے کہا تھا عباس کدھر چلے ہو پانی کے لیے جا رہے ہو یاد رہے عباس ہماری تلواریں تمہیں روکنے کے لیے ہیں ہم تمہیں دریا کے قریب نہیں جانے دیں گے ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے اللہ اللہ جناب عباس نے پر جلال انداز میں کہا تھا اوہ یزیدو بدبختو اوہ یزید کے پرستارو اوہ یزید کے پیروکارو تمہاری اوقات نہیں جو تم عباس کو روک سکو تمہاری اوقات نہیں جو تم غازی کو روک سکو اللہ اکبر آگے بڑے گھولے کو ایڑ لگائی دشمنوں نے مقابلہ کرنی کی کوشش کی مگر کون تابلہ تھا اللہ اللہ جمالِ حیدری اور جلالِ حیدری جب یکجہ ہو جائیں تو کون تابلہ سکتا ہے کس کی جرہ تھی جو سامنے ٹک سکتا تھا اچانک گھولے کو ایڑ لگی اور دشمن کی صفوں کو چیرا جنابِ عباس نے کئی کو راستے میں واصلِ جہنم کیا اور دریا کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں دریا کے کنارے پہ پہنچے گھولے سے نیچے اترے گھولے کو بھی دریا کے قریب کر دیا خود بھی پانی میں اتر گئے گھولا بھی پانی میں اتر گیا مشکیزے میں پانی بھر لیا پانی بھرنے کے بعد میں مشکیزہ کاندھے پٹھانگا یوں ہاتھوں میں پانی اٹھایا لیکن پانی لبوں کے قریب لائے سوتے تھے کہ پی لوں گا لیکن پھر سکینہ کی پیاس یاد آگئی ازغر کا بچپنا یاد آگیا ازغر کی پیاس یاد آگئی امام پاک کی پیاس یاد آگئی پانی کو نیچے چھوڑ دیا پانی تمنا کرتا رہ گیا عباس لبوں کے قریب تک تو لے آئے ہو عباس اے گھوٹ تو پی لو لیکن عباس نے پانی کو پھینک دیا اور دنیا کو بتا دیا ہم وہ ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری خطرہ ہو ہم مولا حسین کی بہدری کے ساتھ میں مولا حسین کی خدمت کرتے رہیں گے مولا حسین کے ساتھ وفاداری کا جذبہ رکھیں گے پانی پھینک دیا کیونکہ سکینہ کی پیاس یاد آگئی تھی جب خیمے میں سکینہ پیاسی ہو عباس پانی کیسے پی سکتا ہے جب خیمے میں اصغر پیاسا ہو عباس پانی کیسے پی سکتا ہے جب خیمے میں امام پیاسے ہو عباس پانی کیسے پی سکتا ہے اللہ اللہ پانی کو واپس پھینک دیا پانی بھی حیران ہے تمنہ کرتا رہ گیا پانی کاش عباس کے لبوں سے لگ جاتا کاش عباس مجھے اپنے لبوں سے لگا لیتے کاش عباس ایک گھوٹی سہی مگر پی لیتے میری بھی قسمت کی میراج ہو جاتی مجھے بھی عزت و تقریم مل جاتی اللہ اللہ لیکن پھینک دیا جناب امام حسین کے بھائی نے جناب عباس علمدار نے اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا تھا مگر گھوڑا بھی کیسا وفادار تھا امام پاک کے بھائی نے جناب غازی عباس نے گھوڑے کو اتارا تھا کہ گھوڑا پانی پی لے گا اپنی پیاس بچھا لے گا لیکن گھوڑا بھی وفادار تھا گھوڑے نے بھی پانی کے قریب مو نہیں کیا پانی نہیں پیا شاید گھوڑا بھی یہی بتا رہا تھا اے میرے آقا جب تم پیاسے ہو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں اے لوگوں کربلا میں جانور بھی اہلے بیت کے ساتھ وفاداری کر رہے تھے مگر یہ کیسے جانور تھے جو انسان کہلاتے تھے اور اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہلاتے تھے پھر بھی نبی کے خاندان پر ظلم کر رہے تھے یہ کون سے انسان تھے یہاں تو جانور بھی وفاداری کر رہے ہیں پانی نہیں پیا گھوڑے نے امام پاک کے بھائی جناب غازی عباس کی گھوڑے نے جب پانی نہیں پیا گویا گھوڑا زبان حال سے کہہ رہا تھا آقا تو پانی نہیں پیئے گا میں بھی نہیں پیوں گا آقا اگر مولا حسین پانی نہیں پییں گے میں بھی پانی نہیں پیوں گا اللہ اکبر آپ نے سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگائی آگے بڑے مشکیزہ ہاتھ میں ہے مشکیزہ ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اللہ سوچتے تھے سکینہ کو پانی پلا ہوں گا سوچتے تھے اسغر کو پانی پلا ہوں گا آگے بڑھ رہے تھے اسی شوق میں لیکن ظالموں نے گھیر لیا یہ زیڑیوں نے گھیر لیا تیروں کی بارش کرنے لگے جب تیروں کی بارش ہوئیں تو آپ اتنے تلوار سے اپنے بھالے سے تیروں کو روکنے لگے اپنے آپ کو بچانے لگے اور آگے بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف اللہ اللہ لیکن ظالم تو ایسے آگئے جناب غازی عباس پر تیر برسانے لگے زخم لگنے لگے جسم پر اب زخم لگے تو خون بھی بہنے لگا ایک ظالم آگے بڑھا بڑا صفاق تھا بڑا ظالم تھا اس نے نشانہ لگایا جناب غازی عباس کے بازو پر مارا جناب غازی عباس کا بازو کٹ گیا غازی نے مشکیزہ سمحالا اپنے بازو کی فکر نہ کی بہتے ہوئے لہو کی فکر نہ کی اپنے بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہیں تھی اپنے بہتے ہوئے لہو کی فکر نہ تھی فکر تھی تو اتنی تھی کہ یہ مشکیزہ میں خیمے کے اندر پہنچا دوں یہ پانی خیمے میں پہنچا دوں فکر بس اتنی تھی کہ چاہے خیمے کے دروازے تک پہنچ کر میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے مگر سکینہ کو پانی مل جائے اصغر کو پانی مل جائے امام پاک کو پانی مل جائے اندر سکینہ کو پانی مل جائے زینب پانی پی لے اسلام کی شہزادیاں اہلِ بیتِ مصطفیٰ کو پانی مل جائے اللہ اللہ اسی شوق میں اپنے بازو کی کوئی پرواہ نہیں ہے بازو کٹا تو دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ سنبھال لیا اب دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ سنبھالا اور جنابِ غازی عباس آگے بڑھنے لگے پھر ایک ظالم آگے بڑھا اس ظالم نے پھر دوسرے بازو پہ وار کر دیا دوسرا بازو بھی کٹ گیا جنابِ غازی عباس کا دوسرا بازو کٹا مشکیزہ گرنے لگا مگر غازی نے موں میں سنبھال لیا مشکیزہ کو گرنے نہ دیا کیسا بہادر تھا وہ کیسا شجاہ تھا وہ اللہ اکبر اس نے مشکیزہ کو گرنے نہ دیا اپنے دانتوں میں مشکیزہ کو سنبھال لیا دانتوں سے پکڑ لیا مشکیزہ کو مگر وہ ظالم تو پاگل ہو چکے تھے دنیا کے مال و دولت نے ان کے دلوں میں ایسا گھر کر لیا تھا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اللہ اکبر ان بدبختوں نے جنابِ عباس پر ایسے حملے کیے اتنے حملے کیے کہ غازی گھوڑے سے زمین پر آیا جنابِ غازی کے مشکیزے میں تیر لگا پانی زمین پر بہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ اب غازی کا پانی جب زمین پر بہا ہے تو دل دھڑکنے لگا تھا دل ترپنے لگا تھا اے سکینہ میں نے تُس سے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا مگر کیا کروں بدبختوں نے مشکیزے میں تیر مار دیا ہے مشکیزے سے پانی زمین پر گرنے لگا ہے اللہ اللہ غور تو کرو کلیجے پہ ہاتھ رکھے سوچو تو سہی وہ کیا مقام تھا وہ کیسی ستم کی داستانی لکھی جا رہی تھی جنابِ غازی عباس زمین پر تشریف لا رہے ہیں گھولے سے اور اپنے بھائی کو پکار رہے ہیں اے میرے بھائی جان کیدھر ہو اے میرے بھائی حسین کہاں ہو اپنے عباس کو دیکھو اللہ اکبر کبیرہ اپنے عباس کو دیکھو اللہ اکبر کبیرہ ادھر جنابِ حسین نے دیکھا چلائے گر کے لاش پہ شبیرِ نامدار بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نسار اس دست میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار آنکھیں پھرا کے دیکھتے تھے مجھ کو بار بار شاید زباہ بند جو لب کھولتے نہیں روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں اے بھائی ہم تو آگئے ہیں اللہ اللہ جنابِ عباس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں جنابِ عباس شہادت کا جام پھی چکے ہیں جنابِ عباس کیش جدائی امامِ پاک کیسے برداشت کرتے غم نے نڈھال کر دیا عباس کیا گئے کمر ٹوٹ گئی عباس کیا گئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اللہ اللہ جنابِ عباس کی لاشے کو لیا سر پیٹے خیمے کی طرف آتے ہیں شبیر ماہِ بنو حاشم کا علم لاتے ہیں شبیر ماہِ بنو حاشم کا علم لاتے ہیں شبیر لاشا تو علمدار کا دریا ہی پہ چھوڑا اور ہاتھ کٹے ہاتھوں میں لے کر آتے ہیں شبیر اللہ اکبر جنابِ حضرتِ عباس لپٹ لپٹ کر حسین رو رہے ہیں جنابِ حضرتِ عباس لپٹ کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کیسا مسئیبت کا وقت ہے کیسا ستم ڈھایا جا رہا ہے آلِ پیمبر پر جنابِ عباس جیسا جری بہادر کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا کربلا کے میدان میں جام شہادت پی لیا اللہ اکبر جنابِ حضرتِ عباس نے اپنا سفر مکمل کیا شہادت کا جام نوش کر لیا اور جنت کے مستحق بن گئے جنت میں تاخل ہو گئے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور جامِ کوسر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پینے لگے